اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور میری بھی تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں سب کے لیے میری دعائیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش خورم رکھے اور جو بھی سلاب سے متاثر ہیں جو اس وقت پریشان حال ہیں ان سب کی اللہ پاک مدد فرمائے ہمارے ملک پہ رحم و کرن فرمائے آمین سم آمین تو جی آج سنڈے ہے اور سنڈے ویلوگ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چھوٹی کا دن ہے تو میں آج ناشتے میں بنا رہی ہوں کیمے کا پراتھا بڑا مزیدار سا کیس پیسا اور پھر دیکھتے ہیں کہ دوپیر کے کھانے میں کیا بناتے ہیں میری ایک دوست ہے کزن بھی ہے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ سپائسی جو ہے آپ پاستہ بنائیں سپیگٹی بنائیں تو اس کی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور کیمے کا پراتھا جو میں نے بنایا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو آپ بھی بتائیے گا سنڈے روٹین میں آپ نے کیا 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 تو چلے آئیے ویڈیو کی طرف تو یہاں میں نے آٹے کا پیڑا لے لیا ہے اس کو بیل لیا ہے آپ کو اس سے بھی آٹا لے سکتے ہیں میدے کا لیں گھر میں یہ نارمل چکی کا ہوتا ہے وہ لیں تو میں نے اس کو لمبائی میں یعنی کے اوول شیپ میں اس کو میں نے بیل لیا ہے اور اس میں میں نے گھی اور آٹے کی لئی بنائی تھی وہ میں لگا رہی ہوں اس طرح اس کی جو پراتھے کی لئیرز بنیں گی اور ٹو ٹیبل سپون میں نے کیمے کا لیا ہے کیمہ میں نے بھون کے رکھ لیا تھا اب اس کی آپ فولڈنگ دیکھ لیجئے بڑا اچھا مزیدار سا کرسپی یہ لچے دار پراتھا بنے گا اور اس طرح فولڈ کرنے کے بعد بھی اس پہ میں نے یہ گھی اور آٹا لگا دیا ہے اب اس کو میں فولڈ کرلوں گی تو مجھے آپ بھی بتائے گا کہ آپ کا سنڈے کیس طرح گزرا آپ نے روٹین میں کیا بنایا کیا ناشتے میں سپیشل بنایا تو بس ہلکے ہلکے آٹھ سے اب میں اس کو بیل لوں گی اور کچھ ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کرلوں گی اس کے کنارے پریس کرلوں گی اور پین میں میں نے گھی ڈال دیا ہے وہ ہٹ اپ ہو چکا ہے اب اس پراتھے کو میں ڈال دوں گی بہت زیادہ ہمیں بڑا نہیں بیلنا ہے اس کو اور گھی میں نے اس میں اچھا خاصہ ڈالا ہے کیونکہ مجھے کرسپی پراتھا بنانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پراتھا ہمارا فرائے ہو چکا ہے دونوں سائیڈوں سے بس اب یہ گولڈن فرائے ہو چکا ہے اب میں اس کو دش آؤٹ کرلوں گی آپ ہی کیمے کا پراتھا بنائیے گا ناشتے میں بنائیں شام میں چائے کے ساتھ بنائیں اور اب میں اس کے پیسیز کرلوں گی گرم گرم ناشتہ اور ناشتے میں کیمے کا پراتھا اور مزیدار سی کڑک چائے بس سنڈے میں ناشتے کا مزہ آ چکا ہے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا آپ نے ناشتے میں سنڈے میں کیا بنایا تھا اسپیشل تو بس اب دوپیر کی کھانے کی تیاری کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھیں میں بناتی ہوں سپائیسی پاسٹا ہاف کےجی میں نے بون لیس لے لیا ہے ون ٹیبل اسپون لیسن ادرہ کا پیس ڈالا ہے نمک حضبے ضرورت ڈالا ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ کا ڈالا ہے میں نے اور ون ٹی سپون اس میں پیسی ہوئی لال مرچ کا ڈالا ہے ون ٹی سپون اس میں 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 نے تکے مسالے کا بھی ڈالا ہے سپائیسی پاسٹا ہمیں بنانا ہے تو اس میں میں نے مسالے تھوڑے زیادہ رکھے ہیں آپ اپنے چوائز کے مطابق سپائیسیز ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں میں نے کالی مرچ کا بھی ڈالا ہے اور اب اس میں میں سوسس ڈال دوں گی ٹو ٹی سپون اس میں میں نے سویا سوس کا ڈالا ہے ٹی سپون اس میں میں نے وینیگر کا ڈالا ہے اور ٹو ٹی سپون اس میں میں نے چلی سوس کا بھی ڈال دیا ہے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ون ٹی بل اسپون اس میں بھر کے دہی کا جائے گا اور اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی مرینیشن کے لیے اور اگر ٹائم کم ہے تو آپ 5 سے 10 منٹ کے لیے بھی اس کو مرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں بس اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تو بس آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور جب تک میں نے ٹومیٹو پیوری بھی ریڈی کر لی ہے اور ایک چھوٹی شملا مرچے اس کو بھی میں نے کٹ کے رکھ لی ہے اور ایک پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے وہ یہ تب ہو چکا ہے تو میں نے اپنے میری نیشن کیوں ہوئی چکن ڈال دی ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی تہاں میں فرائے کر لوں گی چکن بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی کوک ہونے میں اس کو میں نے کور کر دیا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تو جی دیکھیں یہ کوک ہو چکی ہے اور اچھے سے فرائے بھی ہو چکی ہے اب اس میں میں ٹومیٹو پیوری بھی ڈال دوں گی اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لوں گی اگر آپ کو سپائسی پاسٹا بنانا ہے میکرونی بنانی ہے سپائگٹی بنانی ہے تو آپ میری ریسیپی کو فالو کیجئے گا اور میں نے پاسٹا بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے کچھ دیر کے لیے میں اس کو کور کر دوں گی اور یہ سٹیم میں فوراں ہی مکس ہو جائے گا اور اب اس کو میں چکن میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ایک منٹ کے لیے اس کو سٹیم دی تھی یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو رہا ہے ہمارا یہ بڑا سپائسی پاسٹا بنا تھا اور بڑا ہی مزے کا بنا تھا تو جی دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے شملا مرچ جو کاٹ کے رکھی تھی اب وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی بہت زیادہ اس کو میں نے اب کوک نہیں کرنا ہے شملا مرچ بھی اس میں ایڈ ہو چکی ہے بس ایک سو دو منٹ کے لیے اس کو میں بھون لوں گی پاسٹا ہمارا ریڈی ہے مزیدار سا اور یہ سپائسی پاسٹا بنا ہے آپ چاہیں تو اس میں ٹو ٹیبل سپون کریم کے ایڈ کر سکتے ہیں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے صرف یہ سپائسی میں نے پاسٹا بنایا ہے اور اس کو دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ایک پیارے سے باول میں اور اوپر سے میں نے اس پر میونیز لگائی ہے یقیناً آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو میرا سپائسی پاسٹا کیسا لگا دیکھنے میں تو اس کا ماشاء اللہ لک بہت اچھا ہے لیکن یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار اور سپائسی بنا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو سرف کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہ ماشاء اللہ ہمارا سپائسی پاسٹا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے اور ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیو ویڈیو میں نیو ویلوگ میں نیو ریسی پی کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملوں گی تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور مجھے بھی سپیشلی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ